بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو غازی فائس میں خدار محبت کی اپیسوڈ 26 کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں دوستو ڈرامی کی اپتداء ماہی اور امہ سینڈ کے نئے تعلق کی اپتداء سے ہوتی ہے ماہی سکندر کے بچوں کو بہت پیار کرتی ہے اور دن رات امہ سینڈ کی خدمت کرتی ہے سکندر رومانہ کے ساتھ اپنے دن بتا رہا ہوتا ہے اور رومانہ سکندر کے پیار میں ڈوبی ہوتی ہے مگر بزد ہوتی ہے کہ سکندر سائن اس کو عزت دے کر اپنے گھر لے جائے مگر سکندر بھی مجبور ہوتا ہے فرہاد مزار پر فقیر سائن کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے کہ بڑی حویلی سے امہ سینڈ نیاز بھی جواتی ہیں اور ساتھ ہی دوت نامہ بھی کہ اگلے ہفتے گھر میں بہو کی عدد کا ختم ہے تو آپ لوگ ضرور تشریف نہیں ماہی گھرلو ملازماؤں کو رومانہ کا بتاتی ہے اور ان کے ہاتھ رومانہ کو ایک خط بجواتی ہے رومانہ خط پڑھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور جا کر چندہ جی کو دکھاتی ہے چندہ جی فکر مند ہو جاتی ہیں مگر رومانہ بہت خوش ہوتی ہے اور اکیلے جانے کی تیاری کرتی ہے رومانہ حویلی آتی ہے تو ماہی اس کو ملتی ہے اور پہچان لیتی ہے کہ یہ تو بھکارن کے روپ میں آئی تھی ماہی سکندر کے نام پر رومانہ سے سکندر سے دور جانے کا بولتی ہے امہ سینڈ ساری باتیں چھپکا سن رہی ہوتی ہیں ماہی کہتی ہے کہ سکندر کے بدلے جو مانگنا چاہو مانگ لو تو رومانہ کہتی ہے کہ اگر دے سکتی ہیں تو چند لمحوں کا احساس دے دیں جو ایک شریف زادی کو ہوتا ہے یہ کہہ کر رومانہ روتی ہوئی چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد کبھی سکندر سائن کو نہیں ملوں گی امہ سینڈ بہت خوش ہوتی ہیں اور دونوں مل کے گلے خوب روتی ہیں امہ سینڈ سکندر کو ماہی سے نکاح کرنے کا کہتی ہیں سکندر بہت پریشان ہوتا ہے مگر امہ اس کو قاہل کرتی ہیں کہ یہی بہتر ہے رومانہ گھر آکے بہت روتی ہے اور چندہ جی کو ساری خبر سناتی ہے رومانہ چندہ جی کو کہتی ہے کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی اور چلی جاؤں گی چندہ جی بہت دکھی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ساتھ جییں گے اور ساتھ مریں گے جہاں تم جاؤ گی وہاں میں بھی جاؤں گی دوسری طرف ماہی کی ماہ اس کا کمرہ سیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ماہی عدد کے بعد آئی گی تو آگے سب کچھ ٹھیک ہو ماہی کی عدد کا ختم ہوتا ہے سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اما ماہی کو لے کر دربار جاتی ہیں ماہی سب فقیروں میں لنگر تقسیم کرتی ہے جب ایک فقیر کے سم نے آ کر اس کو لنگر دیتی ہے اور وہ فقیر اوپر دیکھتا ہے تو ماہی بے ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں فرہاد ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈرامی کا اختتام ہو جاتا ہے مزید کیا ہوگا اس کیلئے اگلی کس کا اتتظار کرنا پڑے گا شکریہ مزید کیا ہوگا